السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی ویورز آج کی ریسپی میں بنا رہی ہوں جی کڑی تو آپ کے ساتھ میں اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں بہتی مزید کی ہے کڑی بنتی ہے تو بنانے کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بیسن لیا ہے ایک کپ جتنا یعنی کہ دو سو گرامر پاس بیسن تھا اس کے اندر میں نے تین کپ بھر کے میں نے دہی ڈال دیا ہے دہی یہ ایک کلو کی ریسپی ہے یعنی کہ ایک پاؤ بیسن ہے اور تین پاؤ دہی ہے آپ دہی جو ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی ایک کپ اور مزید بھی دہی ڈال سکتے ہیں تو تین کپ دہی یا تین پاؤ دہی اور ایک پاؤ بیسن جو ہے وہ میں نے بنا کر گھول کر یہ سائیڈ پر کر دیا ہے دہی کو پہلے میں نے پھینٹ لیا تھا تاکہ اس کے اندر لمس جو ہیں وہ نہ بنے اب جی میں نے پھوکنگ آئل لیا آدھا کپ اس کے اندر لیسن آدھرکا پیس ڈال دیا ہے تھوڑا سو میں نے اس کو پکا لیا پکانے کے بعد میں نے یہاں پر جی آدھا چائے کے چمچ ڈال دیا ہے میتھی دانا آدھا چائے کے چمچ ڈالا ہے کلون جی آدھا چائے کے چمچ میں نے ڈال دیا ہے رائی تو یہ تینوں چیزیں ڈال کر جی تین سے چار منٹ اس کو پکا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے خوشبو آنے لگے تو جیسے ہی ان مسالوں کی خوشبو آتی ہے تو پھر میں اس کے اندر مزید چیزیں ڈالوں گی تو دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ ہمارا نیچے نہ لگے تو اب میں جی اس کے اندر مسالے شامل کر دوں گی ہلکی آنچ پر آپ نے یہ بھوننے ہیں آنچ جو ہے وہ ہلکی کر دیا ہے میں نے اور میں نے ڈال دیا ہلدی پاورڈر ایک چائے کا چمچ لال میچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے یہ کھانے کا چمچ اور دھنیا کھٹا ہوا دھنیا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ بھر کے اور ساتھ ہی جی میں یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ زیرہ تو یہ سارے مسالے ڈال کے آنچ جو ہے وہ آپ نے ہلکی رکھنی ہے تیز آنچ پر اگر آپ رکھیں گے تو مسالہ جو ہے وہ آپ کا جل جائے گا تو بس تھوڑا سا پانی چھیٹہ دے کر مزید میں اس کو پکنے کے لئے رکھتی ہوں تاکہ اچھے سے مسالہ جو ہے وہ بھون جائے پک جائے جیسے ہی آئل مسالے کا اوپر آتا ہے تو بس یہ ریڈی ہے اب جو مکسٹر میں نے گھول لیا تھا دہی اور بیسن کا یہ تھوڑا سا گاڑا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا پانی آدھا جو ہے وہ پانی میں نے ڈال دیا تھا اس کے اندر پیسٹ کے اندر اور باقی آدھا لیٹر پانی جو ہے وہ میں نے دوبارہ سے شامل کیا یعنی کہ ڈیٹھ لیٹر پانی جو ہے وہ ٹوٹل میں نے استعمال کیا ہے تو ایک کلو کے ریسپی میں ڈیٹھ کلو پانی جو ہے وہ جائے گا تو اب اس کڑی کو میں نے ڈال کر پکنے کے لئے رکھ دیا ہے آنچ جو ہے وہ تیز کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر اچھے سے اوبال آ جائے تو جیسے ہی اس کے اندر اوبال آتا ہے تو پھر اس کو میں ڈھام کر ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دوں گی تب تک اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پر جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو کر آدھا نہ رہ جائے یعنی اگر آپ نے ڈیڑھ لیٹر اس کے اندر پانی شامل کیا ہے تو وہ خوشک ہو کر تقریباً تین پاؤ یا ایک لیٹر جتنا رہنا چاہیے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو پکوڑوں کے لئے جب میں یہاں پر لے لیا ہے بیسن وہی ایک کپ یا دو سو پچاس گرام میں نے بیسن لے لیا ہے دوبارہ سے اس کے اندر میں ڈھال رہی ہوں دھنیاں کٹا ہوا ایک مٹھی بھر ہری مرچے میں نے لے لیا ہے چھے سے ساتھ عدد ان کو کٹ لیا تھا باریک کٹا ہوا پیاز ہے میرے پاس تین عدد میرے پاس پیاز تھے میڈیوم سائز کے ان کو میں نے کٹ دیا اور آلو تھے میں پاس تین عدد بڑے سائز کے ان کو میں نے کٹ لیا ہے سلائس میں اس کو میں مکس کروں گی تو جی یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے زیرا ایک چائے کا چمچ دھنیا موٹر ڈال دیا ہے بھر کے چار کھانے کے چمچ بھر کے دھنیا سے جو ہے وہ اس کے مزے کی خوشبو آئے گی تو دھنیا اور ساتھ میں نمک ڈال دیا ہے تقریباً ڈیٹ چائے کا چمچ نمک آپ نے مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو کم یا زیادہ چاہیے ہو کوٹی ہوئی لال مرچ میں نے ڈال دیا ہے یعنی جیسے دھڑا مرچ کہتے ہیں تین کھانے کے چمچ بھر کے میں نے دھڑا مرچ ڈال دی ہے اور ساتھ میں یہاں پر ڈالوں گی لال مرچ کا پاورڈر لال مرچ کا پاورڈر میں ڈال رہی ہیں یہاں پر ایک کھانے کا چمچ بھر کے تو نمک اور مسالہ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو اب جی میں اس کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر جب مجھے پانی ضرورت ہوگا تو پھر میں پانی اس میں شامل کروں گی تو پہلے میں ہاتھوں سے مکس کر کے دیکھ لیتی ہوں کہ مجھے کتنا پانی چاہیے ڈائریکلی آپ پانی نہ ڈالیے ورنہ اس طرح سے بہت زیادہ یہ ڈھیلے پر جاتے ہیں تو دیکھیں ڈھیلا پیسٹ جو ہے وہ اس کا نہیں بنانا ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بلکل سخت ہو اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بنانا ہے بس تو اب تھوڑا تھوڑا پہ پانی ڈال کر اس کا ایک مکسٹر جو ہے وہ بنا رہتی ہوں بس اتنا پانی جو ہے وہ ڈالوں گی کہ جس سے یہ جو مسالہ ہے یہ سبزیوں کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے یعنی کہ جو بیسن ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے تو بس ذرا سخت سا جو ہے اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے تھک سا اس کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آئل میں نے گرم کر لیا تھا کڑائی کے اندر اور اس کے اندر جو میں نے ڈال دیا ہے اب یہ پکوڑے اور دھیمی آنچ پر جو ہے ان کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی میں پانچ شے منٹ کے لیے تو ساتھ سات چمچ بھی چلاتی رہوں گی اور ساتھ ہی کڑی کے اندر بھی آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے ایسا نہ ہوئے کہ وہ یہ نیچے لگ جائے یا پھر ہے کہ اوپر سے اوبال آنے پر وہ گر جائے تو بس جی دھیان رکھتے ہوئے میں پکا لیتی ہوں یہاں پر پکوڑے تو جتنے پکوڑے ہیں جتنے بھی چھوٹے سائز کے بڑے سائز کے آپ کی مرضی ہے آپ کو جیسے سائز چاہیے ہو آپ بنا آلو اور پیاس کے بھی آپ صرف بیسن کے پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں تو ہماری گھر میں آلو اور پیاس کی پکوڑے زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں تو اس لیے میں یہ بنا رہی ہوں تو دیکھیں جی پہلا بیج جو پکوڑوں کا ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بڑا زبدست سے کرسپی سے بن کر تیار ہو چکے ہیں ان کو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں نکال کے اور پھر دوبارہ مزید ڈال کر اور پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو چیک کر لیتے ہیں جی کڑی کڑی بھی دیکھیں جو اچھے سے عبال آ کر اچھے سے پک چکی ہے اور اس کی آئل جو ہے وہ اوپر آنے لگا ہے یہ دیکھیں تو دیکھیں جی تقریباً دس منٹ کے بعد ہلکی آنچ پکنے کے پر میں نے اس کو بند کر دیا ہے چولا اور اب میں شامل کرنی ہوں اس کے اندر نمک تو نمک یاد رہے کہ میں نے پہلے نہیں شامل کیا تھا اس کا ریجن یہ تھا کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ نمک جو ہے وہ پکنے کے بعد تیز ہو جاتا ہے تو نمک جو ہے وہ لاسٹ میں ڈال لیے آپ تو نمک ڈالنے کے بعد اب جو پکوڑے ہم نے فرائی کر کے رکھ دیئے تھے وہ میں اس میں ڈال کر اس کا مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو کوکنگ آئل لیا ہے تقریباً چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ جتنا اس میں میں نے ڈال دی ہے جو موٹی مرچیں یہ ثابت مرچیں جو ہے گول مرچ اسے بڑا مزے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا بنتا ہے اور دکھنے میں بڑی اچھے لگتی ہیں ساتھ میں نے ایک چائے کا چمچ زیرہ ڈال دیا ہے اور میں نے یہاں پر ڈالا ہے جو چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ جو ہے وہ آپ تڑکے کے بغیر بھی ڈال کر جو ہے وہ کھا سکتے ہیں چاٹ مسالہ ڈالنے سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جائے گا ساتھ میں نے یہاں پر لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے ایک کھانے کے چمچ بھر کے تو مسالہ جو ہے یہاں پر بھی آپ اپنی مرزی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کمیہ زیادہ جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہلکا سے میں نے پانی کا چھیٹہ دے دیا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو اس کی جگہ آپ کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں جی تڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے کڑی کو اور اب ڈال دیتے ہیں ہم نے جو تڑکہ تیار کیا ہوا ہے وہ تو تڑکہ تیار کرنے کے بعد ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر تو دیکھیں کتنی زبدست سی اس کی لکھ آئی ہے اور اس نہ ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ بھی ہے ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اگر پسند آ جاتی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا میری ریسپی کو اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ